فلائنگ آفیسر مریم مختیار شہید دمغہ بسالت کی مریم مختیار شہید ستمبر دو ہزار چودہ کی صبح مریم کی زندگی میں ایک بہت اہم دن تھا پریڈ سکوئر میں اپنے جیسے بہت سے آفیسرز کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جان کو درپیش خطرات سے نابردزمہ کرنے کا حلف لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی وہ خوش تھی کہ اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے حصول کے لیے پہلی سیڑھی اوبور کر لی تھی جب اس کا نام آیا اور اس کی تصویریں آئیں ٹی وی پہ اس کا ذکر ہوا تو یقین کیجئے مجھے بہت خوش ہوئی کہ ہمارے ملک کی ایک لڑکی اتنا بڑا کام کر گئی ہے کہ جو دوسرے ملک ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہ بھی انہیں سراہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تو کوئی ایسی فائٹر پائلٹ نہیں ہے اگر آپ کیا ہیں تو بہت بڑی بات ہے کریئر کی اہم منزل تو بخوبی انجام تک پہچی مگر فائٹر پائلٹ بننے کا خواب میاں والی میں موجود پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم بیس میں پورا ہونا تھا اور یوں آنکھوں میں نئے خواب سجائے مریم مختیار فائٹر کنورشن یونٹ میں پہچی فائٹر کنورشن کی تربیت کے دوران بھی مریم نے اپنی پیشاورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے بہت جلد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا کے ایٹ لڑاکہ تربیتی جہاز پر اپنی فائٹر ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد مریم نے ٹوینٹی آپریشنل کنورشن یونٹ کا روح کیا اب وہ ایم ایم عالم، سرفراز رفیقی اور راشد منحاس جیسے بے مثال ہوا بازوں کی صف میں شامل ہونے جا رہی تھی آپریشنل کنورشن ٹریننگ کے دوران مریم کی حمد کا ایک اور امتحان تھا جسے وہ پوری لگن کے ساتھ مکمل کر رہی تھی پندرہ نومبر دو ہزار پندرہ کا سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا مریم کو اپنے انسٹرکٹر، سکوارڈرن لیڈر ساقب اباسی کے ہمراہ معمول کے فلائنگ مشن پہ جانا تھا جب جاتی تھی فلائنگ سے پہلے مجھے کہتی تھی اچھا ماما میں فلائنگ میں جا رہی ہوں اگر آگئی تو آپ کو فون کروں گی اور اگر میں نہیں آئی تو آپ سمجھیں کہ میں شہید ہو گئی بیٹی ہواوں کے سفر کو نکلی وہ نہیں جانتی تھی کہ فضاؤں کی تسخیر کا قدرت نے اسے یہ آخری موقع دیا ہے مشن مکمل کرنے کے بعد جہاز جو ہی واپسی کے لیے روانہ ہوا تو این اسی لمحے اسے ایک سنگین ٹیکنیکل فالٹ کا سامنا کرنا ناگوزیر وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے سکوارڈرن لیڈر ساخب ابباسی اور فلائنگ آفیسر مریم مختیار نے ایجیکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی تیارے کا رخ آبادی والے علاقوں سے دور کی جانب مور دیا تاکہ کریش کی صورت میں زمین پر موجود قیمتی انسانی جانوں اور املاق کو محفوظ رکھا جا سکے ہم دونوں کی بھرپور کوشش تھی کہ جہاز کو کنٹرول کر سکیں اور اس قیمتی قومی اساسے کو لینڈ کر سکیں لیکن امرجنسی کی نوئیت کچھ اس طرح کی تھی کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جہاز اب لینڈ نہیں ہو سکے گا ہم دونوں کے لیے ایجیکشن کرنا یعنی جہاز سے نگلنا ناگوزیر ہو چکا تھا لیکن سامنے ہمیں ایک آبادی نظر آ رہی تھی سو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آبادی کو بچاتے ہوئے ایجیکٹ کریں گے جیسے ہی ہم نے آبادی کو کلیر کیا میں نے مریم کو کال دی ایجیکٹ کال وہ جو مجھے فلائٹ لیفٹیننٹ کیسر نے کی کیسر نے مجھے کہا کہ انکل مریم is no more than us now بلند حوصلوں کی حامل وطن عزیز کی اس بیٹی نے ایجیکشن کے دوران جام شہادت نوش کیا اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ننے ننے قدموں سے شروع ہو کر فائٹر پائلٹ بننے تک مریم کا یہ سفر اور شہادت جیسے عالی مرتبے پہ فائز ہونا پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ باعث فخر اور مشل راہ ثابت ہوتا رہے گا 23 مارچ 2016 کو مریم مختیار کی عظیم قربانی کے اطراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغائے بسالت سے نوازا جو کہ نہ صرف مریم کے گھر والوں بلکہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے